موسیقی سب سے اچھی بات کرنی چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور اخلاق اچھا رکھنے سے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے لیکن تھوڑا دھیما ہوتا ہے تھوڑا کم بولتے ہیں زیادہ لوگ اسے انٹریکٹ نہیں کرتے تو ان کے زندگی میں شاید ایک یا دو بہت اچھے دوست ہوں وہ بھی شاید ایک ان کی اپنی ماں ہو بعد میں بیگم ہو یا ان کے ہزبن ہو لیکن بہت زیادہ ان کے دوست نہیں ہوتے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوشل سرکل میں جو ہے وہ گھومتے ہیں ان کے بہت سارے واضح طور پر تو دوست ہوتے ہیں لیکن دل کی بات جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتے بات آج ہم کر رہے ہیں دوستی کی اور دوستی کتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہر کسی کی زندگی میں کتنی یہاں پہ سب کے دوست ہیں سب کا ہر کسی کا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے کوئی جس سے آپ دل کا درد شیئر کر سکو ساس کی برائی کر سکو بہو کی برائی کر سکو جس کے ساتھ اپنے سارے دکھڑے شکڑے جو آپ شیئر کر سکو جو جتنے بھی سوشل سرکل ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ان کا زیادہ میل ملاپ نہیں ہوتا وہ سکلوٹڈ رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں تو یہ اتنا ہی نقصان دے ہے آپ کی صحت کے لیے جتنی کے تمباکو نوشی اکلی دفعہ جب امی ابو ڈانٹے کہ نہیں ملنے جانا دوست سے فوراں یہ والی ریسرچ سامنے رکھتے کہ اگر میرے دوست نہیں ہوں گے تو مجھ اتنا ہی نقصان ہوگا جیسے میں سگریٹ پینا شروع کر دوں یا پھر تمباکو نوشی کرنا شروع کر دوں ڈرگز لینا شروع کر دوں تو دوست بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہو اور جب آپ کوئی بھی اپنا پرابلم شیئر کرتے ہو کوئی بھی بات کرتے ہو اور جب ہوتا ہے نا اسے فیل ہوتا ہے دل ہلکا ہو گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں جو کہتے ہیں خوشی بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتے ہو تو آپ کی باڈی اس طرح ریاکٹ کرتی ہے کچھ ایسے ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ کا خوشی والا فیکٹر بڑھ جاتا ہے اور جب آپ کسی سے خوشی شیئر کرتے ہو اور دوسرا بندہ بھی آپ کی خوشی میں خوشی شامل کر دیتا ہے اور وہ آپ کی لئے خوش ہوتا ہے تو اس طرح کے خوشی دس گناہ وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ زیادہ اچھی طرح سیلیبریٹ کر سکتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آج محلے میں نکلیں اور بورٹ پکڑ لیں کہ مجھے دوست چاہیے ورنہ میں نے بیمار ہو جانا ہے کیونکہ quality of دوست بھی بہت زیادہ important ہے ایک طرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے دوست نہیں ہوں گے تو ایسے نقصان ہوگا آپ کو جیسے تمباکو نوشی لیکن اگر آپ چار ایسے دوست پکڑ لیں جو ہر وقت سٹے پیتے رہتے ہیں جن کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے جن کا انفلوینسی آپ کے اوپر بہت برا ہو تو اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا تو کون سنس کی بات ہے کہ جو آپ کے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی پرسنالیٹی جو ہوتی ہے وہ آپ جن پانچ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہانگ آؤٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں آپ ان کا ایک میل ملاب ہوتے ہیں ان کی اچھی آتے ہیں ان کی بری آتے ہیں وہ آپ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتی ہیں اور آپ بھی ان کے اندر اپنی اچھی اور بری آتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے اگر کوئی چند دوست پہلے تو دوست ضرور ہونے چاہئے کوئی نہ کوئی آپ کے دکھ درد کس آتی ہونا چاہئے اگر آپ کی شادی ہوئی بھی ہے تو کوشش کریں کہ دنیا میں سب سے اچھا دوست وہ آپ کا سپاؤز ہو آپ کے ہزبن یا آپ کی جو بیگم ہیں وہ آپ کی سب سے اچھی دوستوں اس جن سے اب ہر قسم کا دکھ در شیئر کر سکیں آپ کی ماں آپ کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے ہمیشہ انہیں کانفیڈنس پہ رکھیں آپ کے بہن بھائی جن کے تین چار بہن بھائی ہیں ایک دو بھی ہے وہ آپ کے پوری زندگی کے جو ہیں وہ بہت بہت اچھے جو ہیں وہ دوست رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے باہر بھی دوستی کریں اچھی دوستی کریں خود بھی کچھ اچھا جو ہے دوسرے انسان کو دے سیکھنے کے لیے ان کی بھی اچھی آتے اپنائیں اور اگر آپ کے ایسے کوئی دوست ہیں جو کہ تمباکو نوشی یا ان ساری چیزوں میں جو اچھی آتے نہیں ہیں اس میں ملاوث ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے آپ دوسرے دوست دھوننا شروع کر دیں آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بھی بہتر کریں ان کو کوئی اچھی سی نصیحت کریں کوئی اچھی آتتوں پر لگائیں اور ان کی بھی زندگی بہتر کریں اور اپنی بھی زندگی بہتر کریں اب تو سائنسی طریقے سے یہ پروف ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے دوست نہیں ہوں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے لنگز خراب ہو جائیں گے گردے جگر پھے پڑے خراب ہو جائیں گے ایسا ہی ہے میری بات مانی جائے گی آپ سے آج میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جہاں پر آپ دوست کو شاید تین سال میں ایک دفعہ دیکھیں لیکن روز فیس بوک سوشل میڈیا ٹوٹر پہ ہر وقت بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیا یہ سچی دوستی ہے اور آج کل کے زمانے میں دوستی برقرار کیسی رکھی جا سکتی ہے کتنے دوستیں آپ کے دوستی پیچ باتیں ہوں کہ مجھے کال کر کے دوستی پر گانے سنائیں اپنے دوستوں کو پیغام دیں ان کے بارے میں بات کریں اور مجھے بھی صلاح مشورہ دیں کہ دوستی کس طرح قائم رکھی جا سکتی ہے اور دوستی میں ایک اور بات ہمیشہ دوستی میں کبھی پیسہ نہیں آنا چاہیے یہاں پیسہ انوالڈ ہو جائے رشتہ داری دوستی کسی بھی چیز میں تو وہ خراب ہونے کا خدشہ ضرور ہوتا ہے واتس ایپ نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں 032 0088 7705 0320 0877 005 www.facebook.com مہکتی مورننگ افیشل ہمارا فیس بوک پیج ہے اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو ہم سے بات آپ نے ضرور کرنی ہے مجھے انتظار ہوتا ہے آپ مجھے وہاں پر میسج کریں اور میں آپ سے بات کروں گی آپ کے میسجز پڑھوں گی آپ نے مسائل میں سولف کروں گی ہمارے ساتھ ہوں گی شیف ہینا اور آج وہ بنانے جا رہی ہے چکن ہرہ مسالہ یمی یہاں پر جب وہ آئیں گی جب بھی شیف ہینا ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے جب بھی کوئی دیسی ڈش بننے لگتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ ہی بہت مزی کتی ہے آگے نا موں میں پانی ابھی سے ہے نظر آگے ہم سے ہمارے ساتھ ہوں گی نمرہ خان جو کہ دریس دیزائنر ہے بات کریں گے ہم ٹرینڈی گلامرس ٹرینڈس کی جو پاکستان میں تھوڑے سے کم ہے لیکن اب جو ہے ویسٹ کا جس طرح انفلوینس ہوتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے کچھ ڈریسز جو پاکستان میں بھی پہنے جا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گی مسز ہشمت جو کہ کریں گی ٹریٹمنٹ بائی فود آپ کے جتے بھی مسائل ہیں میرے تک پہنچ چکے ہیں جو بھی مجھے فیس بک میسیجز آئیں آپ اپنے مسائل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہو اور آج ہم بات کریں گے ہوم فرسٹ ایٹ کی جو کہ بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے جس کے اندر آپ کو ہم بتائیں گے جس طرح پچھلے دنوں ہم ایک جگہ گئے میں نام نہیں لوں گیا اس ریسٹورانٹ کی جہاں پہ ہم بہت ساری فیملی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بچے بھی تھے اور وہاں پہ تین بچوں کو ایک ہی بھڑ جو ہے وہ کاٹ کے چلی گئی ایک ہی تو نہیں ہوگی بس دو تین ہوگی کاٹ کے چلی گئی تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس طرح جلدی جلدی جو ہے اگر کوئی بھیڑ کار جاتی ہے گھر میں کٹ لگ جاتا ہے پیاز کٹتے ہوئے آپ کی انگلی پہ کٹ لگ گیا ہے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کوئی مرچ آنکھوں میں چلی گئی ہے کوئی اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جو گھر میں وقتن فوقتن اس طرح کے ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے کی ہم بات کریں اس کے لئے کون سی فرسٹ ایڈ ہے جو آپ گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں جیسے بچوں کو بھی جلدی سے آرام پہنچا سکیں خود بھی اگر لگی ہے آپ گھر میں اکیلے ہیں تو فوراں سے ٹھیک کر سکیں ٹائم وقت چھوٹی سی بریکہ بریکہ بعد واپس آئیں گے اور اپنا بہت ہی مزیدار سا شو ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ آپ کے بغیر ہمارا شو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ساتھ رہے اسٹمال نہیں کرتے دوسروں کی مدد غلطی سے ہون آ جائے بیچے جو ہے برائیاں کرنے میں ہم نمبر ون ہوتے ہیں لیکن آج کا شو ہمارا دوستوں پہ ہے اچھی اچھی باتوں پہ ہے تو زرہ ہم اچھی باتیں اپریشیئٹ کریں گے انسانوں کی بھی میں انوائٹ کروں گی یہاں پر نمرہ خان کو جو کمائی دریس دیزائنر ان کے ساتھ ان کے خوبصورت سی دوست بھی ہیں اور موڈل اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ سنائیے میں بلکل سائی فیٹ اچھا بڑے ہاپ لوگ آج انگریز نوان رسز ہم آپ کو ویسٹن کرا ہے ہم بھی بتائیے جی بلکل ہم آپ کو ویسٹن گاونز بتائیں گے کس طرح سے ویریشن ہوتی ہے اس میں کیا کیا ڈزائنز کے آپ گاونز اور میکسیز پہن سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایوڈنگ میں کچھ ایسا پہنے چاہتے ہیں ہمیں بھی دیکھیں تو بلکل لمبی پیشواز اچھا بہت پرانا ایک فیشن پشواس جسے ہم کہتے تھے وہ بھی ایک دیسی گاؤن ہی ہوتا ہے بلکل لمبا سا اور اچھا ہم بات کریں گے کٹس کے اوپر کے کس طرح آپ اپنے باڈی ٹائپ کے حساب سے جو ہے لمبی کمیزیں یا گاؤنز یا پشواس یا جو بھی ہے وہ پہن سکتے ہیں کس قسم کا کٹ آپ نے استعمال کرنے ماشااللہ سا بہت سلمن سمارٹ ہیں تو آپ تو کچھ بھی کریں گے بلکل but it looks very beautiful please have a seat فائنے کیا آپ لوگ بیٹھے میں جاؤں گی کچن میں ہمیں جہاں پر جوین کیا ہے شیف حینہ نے اسلام علیکم حینہ کسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹک ہے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں اپنی دوست سے میکنی ہماری دوستی کرتی اچھی ہے بہت اچھی چھوٹے آپ بہت لفین نہیں میں بہت لہمیں اور آپ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں یہ دیکھیں دوستی کا یہ بھی ایک طریق ہے نا میدے تک جانا بلکل میں تو کہتی ہوں میرے کذریئے دل تک پہنچا بلکل ہم لوگ شو کر رہے تھے موٹاپے پہ اور میں نے کہا کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی موٹا مرد نظر آیا تو سمجھیں بہت خوش ہے کیونکہ اس کی بیگم جو ہے اس کو اچھے کھانے کھلاتی ہے اگر رشادی شدر نہیں ہے تو اس کی اممہ اسے اچھے کھانے کھلاتی ہوں گی لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ موٹاپا بیماری بن جائے ایسا پیار بھی سہت کے لیے اچھا نہ رہے تھوڑا سا پیار اکھے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھو کو اچھے کھانے کھلائیں میں کہتی ہوں آپ مجھے پھول نہ دیں اب مجھے ایک چکن نگٹس کا باکس دیں آرے واہ آپ سب کو بتائیں کہ آپ کو کوئی بھی کلیبریشن ہو تو ہم آپ کو کھانا پکانا کھانے سے میں دل جیتا بھی جا سکتا ہے ایسا ہی ہے کہ نکو ہی ایسا ہے آپ کتنی ویسا چلاک ہے نا آپ نے سب سے اچھا والا گر سیکھ لیا ہے زندگی میں کوئی نراز ہو ہی نہیں سکتا بالکل صحیح بات ہے یہ میں اپنے شیف کو دوں گی بہت سائی دے سائی دعائیں عمران علی خان ان کی وجہ سے آج میں اس فیلڈ کے اندر کیا بات ہے جہاں بھی ہیں بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ خوش رہیں بلکل ہماری بھی دعائیں ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ہم بھی ان کی وجہ سے بڑے اچھے اچھے کھانے گا تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ کا ٹیسپی ہے برنا ہینا میں اسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو اتنے خوبصورت ریسپیز آتی ہیں اس کے اندر زہفران دلے گا دنیا کے ہر طرح کی چیز رہی ہے لیکن وہ بند کے جب آتا ہے تو دال ہی لگتی ہے تو ہاتھ کا ٹیسپی مجھے لگتا ہے کہ محبت بڑی امپورٹنٹ ہے کھانا بناتے وقت دل سے بنایا جائے جس کے لئے بھی بناو دل سے بناو پھر مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں بھی کھلانے میں بھی یہ تو صحیح ہے چاہے آپ کے دوست ہیں ہزبن ہیں بچے ہیں باہر سے ہیں کوئی گھر پر گیترنگ کر رہے ہیں اگر جس کھانے میں خلوط سے ہم بھی نہیں ہے فضول سے لوگوں کو بھی کھانا کھلانا بڑھتا ہے پھر کیا تھا تاکہ وہ واپس نہ آئے دوبارہ کیسے گڑھے کھانے بنائے اسلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ پہ شکر اور سندر میں سوال کا جواب بھی دوں گی میں نے کہنا تھا کہ دوستی اس طرح برقرار رکھی جا سکتی کہ ایک حد تک رکھیں دوستی کو دوستوں سے جتنی بھی آپ کی دوستی ہے آپ ان کے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں پھر پھر کس سے جا کے گرہیں اپنی ساس کے گرہیں نہیں ایک لیمٹ میں رہے نا بہت زیادہ آپ دوستوں سے بھی میں نے دیکھا انسان اتنا زیادہ فری ہو جاتا ہے کہ اصل میں جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہے وہ ہی آپ کے سارے راست جانتا ہے وہ ہی آپ کو بعد میں پھر تنگ بھی کر سکتا ہے لیکن پھر دوست دیکھ کے بنانے چاہیے تو پھر دوست میں جو لگتا ہے فاملی میں اچھے نہیں ہوتے سب سے بہترین آپ کے دوست آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی ان سے اچھوں کے دوستے نہیں ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ہمیشہ گائیڈ کریں گے آپ کو اچھائی میں لے کر جائیں گے آپ کو کسی لمحے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دوستی بھر قرار رکھنی ہے تو آپ برس ایک حد تک رہیں اچھا رہیں کبھی کسی سے برا نہ کریں بلکل صحیح کہہ رہی ہے اصل میں ایکسپیکٹیشنز پاہو دوستی میں بلکل ایکسپیکٹیشنز دوست سورا سا کامپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے دوستی جو ہوتی ہے نا اس میں ہو جاتا ہے دوستوں کے ساتھ دل دے بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کو سب چارے دکھڑے شیئر کرتے ہو ورنہ کیا کرو آپ اصل میں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ جب دوست بناو تو اپنے دل میں قبرستان بھی بنا لو تاکہ اس کی بری باتوں کو اس میں دفن کر دو وہ اسی نے کہا ہے تاکہ آپ اب ہر کوئی تو پرفیکٹ نہیں ہے نا ہم مجھ میں بھی برا ہی ہیں ہم سب میں ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کو بھی برداشت کرنا ہے اگر راز کی بات آپ کہتے ہیں کہ راز کی بات نہ بتاؤ تو پھر آپ کسی درست میں ہی جا کر بتا دیں اندر بلکل بلکل کہتے ہیں اگر آپ اپنے راز کی رکھوالی نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیسے کرے گا لیکن پھر بھی دوست سے بہترین چیز کوئی نہیں لائی جس کا دوست نہیں ہے وہ بھی کوئی لائیف ہے کیا بات ہے صحیح کہہ رہی ہے اچھا مجھے بتائیں یہ جو انہوں نے ہم سے پوچھا اجینو موٹو کہتے ہیں چینیس آل لیکن سندس آپ اگر دیکھیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں استعمال کیا ہونیسلی واقعی اچھا نہیں ہے سہت کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی چیزیں استعمال کرنے کے لیے جن کے اندر آرٹیفیشی پیزرورز اور ایسے ہوں جو آپ کی سہت کے لیے اچھا نہیں ہے اچھا اگرینو موٹو مجھے بتائیں نقصان کیا ہوتا ہے اس کا بتائیں اصل میں بات یہ ہے کہ جن جتنی بھی پریزرورز ہیں منو سوڈیوم اس کے نڈلے بھی ہوتے ہیں اور کچھ تو اینیمال بونز کے ساتھ بنتے ہیں ہاں بالکل ہی تمہارے بھی نہیں ہے پھر آپ کو بتائیں آپ کے بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کے حاموز ڈسٹرورز ہوتے ہیں اور اس سے ہوتا ہے کہ جو چائنیز میں چائنیز ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی سے آتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہونیسلی بتاؤں تو میں نے میں جن ہوتیلز میں کام کر رہی ہوں ہمارے پاس یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمارے پاس چانی صور کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے بلکل استعمال نہیں ہے اس کو کوئی آلٹرنیٹیو ہے کچھ بھی نہیں ہم تو سمپل اگر چکن پاوڈر یوز کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو چکن پاوڈر چکن کیوپس ملتی ہیں مارکٹ میں اس کا آلٹرنیٹ وہ ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے چائنیز سالٹ بلکل ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے زبردست بہنی تو ہم یہاں پر یوز نہیں کریں گے اور آپ سپیشل فرمائش بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی چائنیز کھانا بن رہا ہے تو اس میں وہ سالٹ نہ یوز کیا جائے آچھا آج ہم کیا بنا رہے ہیں سندھا ساج تھوڑی سی پاکستانی سٹائل کی ریسپی ہے کونٹیننٹل بہت ہوتا جا رہا ہے تو آج سوچھا کچھ پاکستانی سٹائل کی بنائیں ایزی سی ریسپی ہے بہت سارے لوگ کو معلوم ہوگی چکن ہرہ مسالہ بڑے بیسک سی انگیڈیڈنس ہیں مٹن میں بنا سکتے ہیں مٹن ہلا مسالہ سب سے کھیک چکن میں بن جاتا ہے اور یہ بہت سستی بھی آپ کہہ ستی ہیں مہنگی ریسپی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں میں بس چکن ہے ریسپی کاڈ میں بھی لکھا ہے میرے پاس تھوڑا بونلیس بھی ہے اور کچھ میں نے بونس بھی ڈالی ہے یہ بون کے ساتھ مزی کا ہی لگتا ہے لیکن اگر آپ بونلیس پسند کرتے ہیں کچھ وی وی آئی پی آرہیں تو آپ بنائیں بونلیس چکن ہے یوگرٹ ہے یوگرٹ کا استعمال کریں گے اچھے یہ آپ دیکھیں میرے پاس کچھ ہری چیزیں ہری چیزیں کیونکہ ہرا مسالہ ہے گرین چلیز کوریانڈر اور تھوڑا سا منٹ اگر ایک پورا بنچ کوریانڈر کا ہے تو ہاف بنچ سے بھی کم مینٹ کا استعمال کریں دھنیا پودینہ اور ہری مرچ جو ہم گرین چٹنی کے لئے استعمال کرتے ہیں بیسکلی وہی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ہول گارلک رکھا ہے اس کو میں اس کے ساتھ ڈالوں گی اور ہم اس کو ڈال کے اس کو بلینڈ کریں گے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ چاہیں تو ملک استعمال کر لیں اگر آپ ملک میں بھی بلک ملک میں ہاں ملک تھوڑا سا بیوز کر سکتے اس کو کیونکہ میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے پتلا کرنا ہے ایک پیسٹ بنانی ہے اچھا اس کے ساتھ سندر ساب دیکھنے میں پاس یہاں پر پڑھیں گے کرش ریٹ چلی دھڑا میرچ پاکستانی لوگ ہم سپائسی کھانے پسند کرتے ہیں ہمیں اچھا رکھتا ہے سپائسی کھانا تو ہم دھڑا میرچ کا یوز کریں گے روسٹڈ کیومن سیٹ زیرا بھون کے میری کوشش ہوتی ہے بھون کے اور کوٹ کے جو زیرا کی خوشبو آئے گی نا وہ جب آپ ویسے استعمال کریں گے اس کا فلیور بلکل نہیں آئے بہت فرق ہے دونوں میں نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق یہ جنجر جو رکھا ہے میں نے فک گارنش بڈر کا استعمال کریں گے تھوڑا سا بڈر کے ساتھ ٹیسرا اچھا آجائے گا ریچ ہو جائے گا آلیو آل اچھا ملک پیک کریم میر پاس ہے یہ ٹیٹر پیک کی جو ہوتی ہے یہ ہم ڈالیں گے اسے تھوڑا سی گریوی میں ریچنس آئے گی تکنس آئے گی اور یہ یوگرٹ ٹیٹر پہلے ہم بسم اللہ الرحمن کرتے ہیں اپنا کام شروع کرتے ہیں ٹیٹر پہلے جب تک میں اس کو بلینڈ کروں گی ساتھ سا ہمارا چولا جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اس میں ہم پین میں آئل ڈالیں گے ٹیٹر پہلے بہت ایزی ریسی پی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم جو لگتا سب کچھ ایک ساتھ ہی ڈل جائے گا اور بن بھی جائے گا بالکل ایسی ہے ہم فٹا فٹ بس نکالتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں جب تک یہ بلینڈ ہوتا ہے ہم لیں گے چھوٹی سا بریک اور فرن سا باپ ساتھ ٹھیک ہم اپنے کچھن میں موجود ہیں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ درے جا رہے ہیں ہم نے پیسٹ بنایا تھا میں یہ کہ سا بتا دے کیوں یہ تو اپنے پو سنانی ہوتی ہے یہ سنانی زبیل ہو جاتی ہے باتا چلے نا کہ یہ بلینڈر چل رہے ہیں یہ بڑا زبوری ہے یہ دیکھو اتنا ایزی سا ہے یہ جنگر گرلک پیسٹ بند کر دیالے ہم نے سلو کر دیئے چلا میں نے بند تو نہیں ہوا نا نہیں اگر گلسن کی سمیل بیسے کیا ہی باہت ہے خبز ہیں ہی سلمیتو گارلک جو ہے وہ خبز ہے اچھا اگر آپ چاہو تو اس نے پہلے آپ چکن ایٹ کریں اگر آپ لوگ چکن سیادہ نہیں فرائی کھانا پسند کرتے تو پہلے آپ پیسٹ ایٹ کر ستی ہیں لیکن میں پہلے پرکر کروں گی چکن ایٹ کرنا اس سے تھوڑا سا کلر اچھا آ جائے گا گولڈنس ہو جائے گا اچھا میں آپ لوگ باہت ہے جو کھانے کی سمیل ہوتی ہے یا صبح صبح جب اٹھتے اور پراتھوں کی سمیل ہوتی ہے یہ جب آپ باہر جائیں اور وہاں سے واپس آئے تو اتنی دل کو اچھی لگتے کبھی کارٹون میں دیکھیں جب وہ سونگتے سونگتے اڑتا با جارہا ہوتا ہے جیری کھانے کے پیچھے ملکل بہی حالت ہوتی ہے آپ کی جب آپ بہت 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 اوڑے ہوتے ہیں اب بینوں میں سیسے ہی کھانے کے پیچھے جا رہے ہوتا ہے سبا سبا پاکستانی کھانے اچھا ہم جتنے بھی کانٹیننٹل فود کھا لیں ہمیں جب تک پاکستانی کھانا ملے پیٹ نہیں بھرتا پیٹ نہیں بھرتا ایک نہیں بھرتا ہم روٹی چاول کی بغر ہم نہیں رہ سکتے جو دائیٹ کرتے ہیں خاصتا پہ ان کے لئے بڑا مشکل ہے ہم میں نہیں کر سکتی نا اسی چکر میں بس میں صرف دعا کر سکتی ہوں کیا بس میں موٹی نا ہو بھی آپ تو موٹی کھانا بہت پسند ہوں میں ایفرٹ نہیں کر سکتی پتلا ہونے کے لئے ایسا ہی ہے اچھا پہلے ہم اس کو تھوڑا سا پھرے کر رہے اس کو پھرے کر لیتے ہیں مرگی کتا جلدی بن جاتی ہے بھی اب تو بہت ہی جنب اورگینک چکن ہو تو پھر وہ ٹھوڑا ٹائم لیتی ہے دیسی مرگی بھی میں آپ لوگ کو ریکمنڈ کروں گی کہ جو آپ دکانوں پہ جاتے ہیں انہوں نے دو پیکٹ رکھے ہوتے ہیں یہ دیسی ہے یہ نہیں ہے ایک تھوڑی زرد ہوتی ہے ایک ایسی ہوتی ہے تو وہ بھی اوثنٹک نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے دیسی مرگی کبھی خرید نہیں اپنے سامنے زبا کروائے زبا کروائے لیکن دیسی مرگی اس کے انڈے بہت چھوٹے ہیں گرامش کے لیے دیکھتے ہیں اور اس کی یوک بھی اندر سے بلکل یلو ہے اور اس کی سمیل جو ہے اسے ساپ کو پتا چل جاتا ہے بہت سرونگ اس کی سمیل ہے سونس آپ کو کون سے پسند ہے کھانے پاکستانی زیادہ پسند ہے پاکستانی بلکل دیسی گانے تکے مسالوں والے بلکل ہوتی کھایا جاتا ہے بلکل ایسا ہے اللہ میرے میدے کو ہمیشہ سلامت اور تندرست رکھیں کیونکہ ہمیں دیسی کھانے بہت پسند ہے پاکستانی کھانے کھانے کے لیے آپ کے ذنب پھر کچھ اچھا سا کھانا پکا کے ہمیں کھلا رہی ہیں ضرور ضرور کیوں نہیں کیا کیا چاہتا ہے آپ کی جو اچھی بہت مزی کی جش بناتی ہے چلے بڑی ایداری ہے جو آپ نے پر پر سب تیکسپیری بانت کر لیا وہ اب ہمیں کھلا دیں نہیں دیکھیں محبت آپ کی طب ظاہر ہوگی جب آپ کو جو بنا کر کھلا ہوں آپ چپ چپ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے نا بس میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں اچھا جی یہاں پر ابھی ہم کیا کریں گے سندھر ہماری ریسپی میں ہے ہے تو بڑی کوک سی لیکن اس میں دو تی منڈ لگ جائیں گے پھر ہم نے یہ مسالہ ہوتا ہی گالنا ٹھیک ہے جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے میں چلتی ہوں اپنی ڈیزائنر کے پاس بتائیے مجھے نمرا کہ گاؤن تو آپ بہت ہی سمارٹ سا پہن کر آئیں ہیں لیکن جتن ہی ہماری خواتین ہیں جو تھوڑی سی چلی ہے بلکل تھوڑی سی ہلڈی ہے ان کو کس قسم کا گاؤن پہننا چاہیے بلکہ مجھے لگتا ہے گاؤن میں بڑا اچھا کور ہو جاتا ہوگا کور ہوتا ہے لیسپ آپ کی جو ہے نا آپ کی طریقے سے وہ گاؤن بنا ہوا ہے اس پہ دپینڈ کرتا ہے تو جو لوگ تھوڑی سی چھوڑی ہوتے ہیں آپ کی ویسٹ سے نیچے کی فٹنگ وہ نہ رکھیں نہ رکھیں کیونکہ گاؤن بہت اب جب ہم ویسٹرن پہ آتے ہیں تو بہت سے سلم فٹ میں بھی ہوتے ہیں آپ کی شیپ بوٹل شیپ میں بھی ہوتی ہے اس میں تو یہ کہ جو تھوڑی سی چھوڑی ہیں وہ پھر آپ ویسٹ سے نیچے لوز کر دیں اور فلیر دے دیں جن کے فرنچ کے اوپر سارا کام ہوا ہے آج کے لئے ایک اور بڑے مزے کا وہ این ہوا ہے کہ پورا بھرا گاؤن ہے جس طرح کا آپ نے پہنا ہے اس کی کٹ بہت پیارا لگ رہا ہے بلکل ایسا گاؤن ہوگا اور اس کے اوپر فل کام ہوا ہوتا ہے اوپر سنیچے اور پھر یوں دپٹہ رکھ کے یہاں پر بلٹ وہ آج کے لئے نیو پرشن آیا ہے بہت مزے کا لگتا ہے دپٹہ جو اڑھنے کا کونسپ تھا وہ یہاں پر باندھے تو وہ بس گاؤن کے ساتھ آپ کا پورا دپٹہ ہے جی جی اور آپ کے جو شلوار پہ جو لہنگ پہ پیسے لگتے تھے کام کرانے ہیے بھی بچ جاتے ہیں آج کے لوگ زیادہ تر یہ ایسے درسز شادی ہو پہنے ہیں جو کہ آگے بھی wearable ہو کیونکہ جو لہنگے شرار ہے یہ کوئی خاص event ہو تو اس کے اوپر آپ کے نکلتے ہیں لوگ گاؤن کی طرف جا رہے ہیں لوگ ابھی shirts کے ساتھ ہی خلے تراؤزز بھی پہنے ہیں یہ بھی ایک modern brite کا concept جہن ہے کیونکہ آپ نے بہی کپڑے بھائی کی شادی پہ پہننے ہوںガ بیس فرینڈ کی شادی پہ کیونکہ آپ کا شادی کا جوڑہ وہ کہیں کہیں تو ریپیت ہوتا ہے یہ خاموشتا ہی ہماری آپ سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اکالر ہے السلام الی کم میں بکو چھیک ہوں آپ بھی بہت پیاری ہیں مجھے پتہ ہے دیکھیں دوستی جو ہے بلکل بلکل دوستی برقرار کیسی رکھی جا سکتی ہے وہی میں بتا رہی ہوں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے تو جب ہم کسی سے دوستی ہماری ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ برداشت ہے یعنی کہ اس کی اچھائیوں اور برائیوں اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اگر ہم ذرا ذرا سی بات پر یہ سوچیں گے کہ نہیں اس نے اس طرح کہہ دیا تو ہماری پر دوستی برقرار نہیں رہتی اس لئے اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کہ یہ میں کہتی ہوں کہ اگر دنیا میں بہت خوبصورت رشتہ ہوں میں سب سے پیارا رشتہ جائے دوستی ہے دوستی ہے بلکل اگر وہ آپ کے حسمنٹ کے ساتھ ہو وہ آپ کے بہنوں کے ساتھ ہو اپنے پیرنٹ کے ساتھ ہو وہ سب سے پیارا رشتہ کہلائے گا بلکل اگر تو اس لئے میں یہ کہوں گے اس جیسے اب میری آپ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے میں آپ کو کال نہ کروں تو مجھے سکون ہی نہیں آتا ہے ہے نا مجھے بڑی آز آتی آپ کی کال نہ کریں تو ہے نا ایسا ہی اچھا برقرار کیسی رکھی جازتی ہے اگر دوست نہیں چلے جائے دوسرے ملک چلے جائے تو کیا خط لکھیں گے میں جو پہلے تو خط کا ہوتا تھا نا اب خط تو ہوتا نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ موبائل پر میسیجز گیا اور موبائل کالز پر بات کر سکتے ہیں اور میری جو دوست ہیں وہ میرا خالف میری بچپن کی دوست ہیں میں جب بھی ملتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 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 کالی بات ہوئی تھی ہے نا جی بلکل کالی بات ہوئی تھی اور کبھی بھی ہماری دوستی ختم نہیں ہوئی ماشااللہ ماشااللہ آپ کی دوستی ہوئی برکر آرکھ ہے میری میری آپ کے ساتھ بہت ساری دوائیں ہیں اچھا ایک نا thank you so much for calling میرا ایک شکو ہے لوگوں سے اپنے سارے دوستوں سے بھی اگر آپ سن رو میسیج کے اوپر کوئی بردیوش نہیں ہوتی کوئی حال چال نہیں پوچھتا خط دوبارہ آنے چاہیے بالکل ایسے ان کرو ان کرو دوبارہ کارڈ وغیرہ کافی ایک اتریکٹیو چیز ہوتی تھی جب ہم بچپن میں ایک دوسرے کو بھیجتے تھے گفٹس پیشلی پک کرواتے تھے پکارڈ لگاتے تھے جتنا بڑا کارڈ ہوگا یہ مانا جاتا تھا کہ فیلنگ آپ کی بہت زیادہ ہیں اپنے فرنگز کے لئے بلکل ایسا ہے تو ایسا ہے آپ کو مجھے بردے بیش کر دینا چاہیے میں مجھے خراب کر دیا نا سرپرائیز سرپرائیز تھا خود ہی خراب کر دیا مجھے بردے بیش کر دینا ہمارے پاس ہمارے پاس بے گزر ویختی فراغ دیا ہمارے پاس بگنیا یہ شکریہی گزیر لیے چلیہے میں اپنے فراغ راغ دیا حسو رہا ہی سب سے خاترناک سوال پوچھا کتے سال کے ہوگی ہاں میں 24 کی 24 ایدی کاٹ والی با تھے 24 نہیں ہمیں ایک رول بنایا ہے میں میرے پاس جتی خواتین آتیتے ہیں ہم کبھی 16 سال کرس نہیں کریں گے ہم ہر سال سال ہمارے دل ہمیشہ آپ کو جنگ اور ایکٹیو رنر چاہیے اس سے جس ایج کی بھی ہوں آپ کو کوئی فیلیتنا زیادہ ہی آنٹھا ہے بلکل بلکل بہت ہی مزی کی بات ہے اور مزی کی بات آپ سے میں شیئر کروں کہ ایک میں مووی دیکھ رہی تھی اس کے اندرے خاتون ہوتی ہے جن کی 45 بردے ہوتی ہے اور 45 بردے پہ جو ہے وہ بڑی اداس ہوتی ہے تو اس کی بیٹی پوچھتی ہے کہ آپ اداس کیوں ہے تو کہتی ہے میں نے سوچا تھا جب میں 45 کی ہوں گی تو میری جو بیٹی ہے وہ بڑی ہو چکی ہوگی اور وہ جا رہی ہوگی اپنے کالج اور میرے بچے بھی سارے جو اپنی جگہ ہوں گے تو میں ایک عمر رسیدہ سی خاتون بس گھر میں ہوں گی اور میرا اپنا کام ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے تو کہتی ہے کیسا ہے کہتی ہے مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے میں سولہ سال کیوں دل آپ تو جوان ہو تو آپ ہمیشہ جوان ہی پلس آپ اپنی ڈرسنگ کو پریزنٹیبل رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایش بہت زیادہ ہوگے تو ہم پہ چیزیں سوچ نہیں کریں گی ایسا نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو سلم فٹ رکھیں گے اگر سلم فٹ نہیں بھی ہیں تو آپ نے آپ کو اپنی بوڈی سٹکچر کے لحاظ سے مینٹین رکھیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرح بن جانا ہے یا ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ہر ایک کا body structure bone structure is different آپ اس کے ساتھ اب جیسے آج ہم نے western gowns کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی bone structure کے لحاظ سے بہت سے ایسے designs ہیں جو کہ آپ پہ سوٹ کر سکتے ہیں بالکل موٹے لوگ تور سے conscious ہوتے ہیں کہ ہم gowns نہیں پہن سکتے کیونکہ ہم بلکی لگیں گے ایسا نہیں آپ فلیرز اس کے زیادہ کریں اور آپ fitting اپنی فرنٹ کی وہ رکھیں اور سارا نیچے سے فلیر کریں تو آپ تبھی بھی healthy نہیں لگیں اور دوسرا even جو آپ کے maternity gowns ہوتے ہیں اس کا یہی point ہوتا ہے یہی point ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بلکل کھلے ہوتے ہیں اور اوپر سے اس کی ہلکی سی fitting ہوتے ہیں بات کریں کہ ہم even آج کل بڑی smart dressing آگئی office going khawateen کی جس میں tunics scarves tights بہت اچھا use ہے even long skirts بہت زیادہ کیونکہ ہم شورٹ بہت زیادہ پہن نہیں سکتے تو long آپ کی skirt tube fitting میں چل رہے ہیں اور tube fitting بہت اچھی لگتی ہے جب آپ کافی کافی پریزنٹیبل آتی ہے تو ایتنگ کہ وہ یہ ساری office کا جو ایک تھانہ کی proper dressing ہونی چاہیے تو اب وہ trend دوبارہ سے آ چکا ہے ہم ہم ہر angle سے جو ہے بہت سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں پی آئیے کی بھی نئے uniforms آگے ہیں جو بہت مزے کے ہیں اور وہ بہت سمارٹ کی طرف ہیں اس پہ ہم بات کریں کہ میں پاس نئے ڈرسز بھی ہیں جو ہم آپ کو موڈل کر کے دکھائیں گے ٹائم ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی گھر کی فرسٹ ایڈ کے ٹوٹ کے بھی چھوٹی سی بریک کے بعد مرم نیم میں بہت سوٹ دے گا آپ نے یہاں جو ہے ہمگوں نے یہاں پہ پہا ہے ٹوٹی سی بھائی ہے ہم نان مکوالے میں بتا تھا تک بہت سی ہم نے چکن پہا لیا تھا براؤن کر لیا تھا تو جو پیسٹ میں نے بنایا تھا سندرس وہ میں اس کے اندر ایٹ کیا کیونک اس میں پانی تھا ٹھیک ہے وہ میند کورینڈر اور گرین چلیز اس کو تھوڑا سا کک کیا ہو ستا ہے کیا میرے دکھایا بھی ہو بیچ میں پھر اس کے ساتھ میں نے یہ میند کا استعمال کی تا لیکن یوگرٹ جب آپ نے یوز کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ویسک سے مکر لینا ہے تاکہ اس میں لامس نہ بنے جب وہ یوگرٹ آپ کا مکس کے بغیر آپ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو کوک کیا ہے دیکھیں کافی ٹھیک ہو گیا ہے اس کے اندر آپ نے حسبے زائی کا کروش رہ چلی کیومن اور سالٹ ایٹ کیا میرے پاس جو کین ویڈنس رہ گئے ہیں وہ ہے بٹر بٹر میں ایک یہ پورا ایٹ کروں گی اس سے اچھا ریچ فلیور آ جائے گا تیس بڑا اچھائی گا اور کریم بھی یہ جو کریم ہے نا ہاں پوری ایٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھوڑا سا پھر کریمی سا ہو جائے گا اچھا نہیں ہے آپ کے پاس یہ ٹیٹر پہ کریم تو آپ کے گھر پہ جو دودھ ہے اس کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے اس کو آپ اتار کے ایٹ کریں کیونکہ دیکھو یوگرٹ بھی اس میں ڈال ہے اور بٹر بھی ہے یہ سب وہی چیزیں ہی بن جائیں گی بہت مزدیک ہے یہ جو ایٹس نہیں آتے گھی کے اور اس کے اندر خوبصورت خوبصورت سی ریسپیز ہوتی ہیں کسی کمرشل میں ہم دوروں کھڑے ہوں گے اور ایسی کمرشل میں صرف یہ آئے گا کیونکہ ہم نے بھوگ لگانی ہو دینا لوگوں کو ہے نا واقعی میں ہوں جو ان کو دیکھے کھانا کھڑے ہیں اچھا رمزان میں کتنا ظلم ہوتا ہے نا رمزان میں کتنا کھانے کے کمرشل اور وہ جو پانی کے اوپ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دکھا رہے ہوتے ہیں سابر کا امتحان سابر کا امتحان نہیں دیکھا جا تھا ٹی وی رمزان میں بالکل بھی اچھا اس کو اب ہم تھوڑا سا جو ہے بس اس کو ہلکا سا کریں گے جو نان کے ساتھ اپنے یا رائس کے ساتھ اپنے گھر کھانے سا کریں گے اپنی ڈسائنر کی طرف ہماری ڈرس موڈل کر رہی ہیں اگر آپ توڑا سامنے آجائے پلیز اور ہم ڈرس کا کٹ جو ہے وہ سمجھا جی بلکل یہ بلکل ایک ڈرمیان میں سلک میں ہے یہ اچھا اور شای نیسلک جو ہوتا ہے وہ ستل سا مینے ڈاک رنگ لیا ہے اور اس کو میں نے پلین اس میں دیا یہاں پر میں نے درمیان میں کٹ دیا ہے اس میں تاکہ اس کا تھوڑا سا فلیئر بھی سلیک ہو اور بندی سلم بھی لگے فرن پر بہت زیادہ آپ اپنے جیسے آپ دیکھ ساتے ہیں میں نے خود بہت سمپل پہنے اس میں نے فرن پر پلیٹنگ دیا ہے یہ چھوٹی چیزیں جو گاؤن کو کافی اچھا بنا سکتی ہیں اس میں نے فرن پر 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 کی ایک فرنٹ دیا ہے اور ساتھ میں نے ہلکی سٹریپ کی سلیپ پر لگا دیا ہے آپ کو بہت سکتے ہیں کہ آپ کو بہت سکتے ہیں کہ اگر آپ نے آفیس جانا ہے تو کازوئل سمارٹ کیا پہنا جا سکتے ہیں ہم آج کل straight woodcut trousers بھی ہیں ساتھ میں ہم flare جو اماری ثائز سے فٹنگ میں ہیں اور نیچے اگدم سے flair آجاتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ بہت سفر کے بھی بھی کے ساتھ آپ کوئی بھی آفیس میں سفیر شرٹ پینلیں یا کوئی سکاری بلو پینلیں یہ ہلکے رنگ زیادہ اچھے رکھتے ہیں آفیس میں کیونکہ مارننگ ٹائم ہوتا ہے آپ تھوڑا سا فریش فیل کرنا چاہتے ہیں تو آئی تینک کہ یہ سارے تراؤزر کے ساتھ آپ شرٹ پینے آپ نی لیندھ شرٹ بھی پین سکتے ہیں اوپر ایک سمارٹ سا کوٹ بھی آ پین سکتے ہیں تاکہ آپ کے تو میٹنگز ہیں ایک سلم فٹ میں اچھا سا کوٹ آگے تو سردیاں آگے ہیں لیکن گرمیوں میں بھی بھٹے سمارٹ کارٹن کے کالف والے ہاں فلورل فلورل چلی رہی بھی بہت پیارے لگتے ہیں بھٹے سمارٹ درسنگ لگتے ہیں ایوہن گرز آفیس کی ٹائرز بھی پہنتی ہیں وہ بھی فلورل ہوتی ہیں یا سلکس میں ہوتی ہیں یا دو شیڈز میں ہوتی ہیں لیکن وہ ٹائر بھاریک ہوتی ہیں تاکہ بہت زیادہ بھی بھی فرنٹ پہ اتنا زیادہ فیل لاؤں لیکن وہ ایک سمارٹ لوگ آتی ہیں بلکل سب سے زیادہ امپورنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کیاری کیسے کرنا ہے اور تھوڑے اپنی چال کو آپ کو جو ہے ویسٹن کے ساتھ تھوڑا سا دفرنٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا بیٹھنا آپ کو سپنا تھوڑا دفرنٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو آپ نے پہنا ہے وہ اتنا ہی سمارٹ لگے بھی اور ہم نے کل بھی آپ کو ایک ٹپ دیتی کہ جو نائنٹی پرسنٹ افریجان خواتین جو ہے وہ تھوڑی سی بلکی ہوتی ہے ہم لوگر باڈی پورشن میں تو آپ نے جو ہے بند چاکے اگر آپ نہ پہنے تو آپ کے آدے سے زیادہ جو ہے وہ مسئلے سال ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے اگر آپ بہت ہی سلم ان سمارٹ ہے تو آپ بند چاکے فورڈ کر سکے کیونکہ تیونکس یوشلی جو ہے وہ بند چاکوں میں بھی آتے ہیں ویسے بھی آرشکل فٹنگ بہت زیادہ چیل نہیں رہی کیونکہ ایک زمانہ تھا جس کے اندے بہت زیادہ آپ کی باڈی کے ساتھ فٹنگ جو تھی نا وہ کافی ٹائٹ تھی لیکن اب تو لوگ جتنا لوز ہوتے ہیں اتنا آپ زیادہ اکھلاسی ہوتے ہیں جب ایک تو آگے پیچھے پلیٹے بھی دلتی تھی پر اس کے بعد زیپ ہوتی تھی کیونکہ آپ کی بلکو فٹنگ میں کمیز ہوتی تھی اور ساتھ میں کھلی سی شلوار ہوتی تھی اور اس زمانے میں اورتے زیادہ سلم تھی آپ کو لوز آگیا تو دے سیٹ کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں بہت روم ہے بھئی سمجھ بھی نہیں آتی کپوٹان کر لیا فٹنس بہت بہت ضروری ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ ریمیڈیز بتاؤں گی گھر میں اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو اگر تو چھوٹی سے ٹوٹکا ہے اور ابھی سا سشمت آنے والی ہے اگر یہ غلط ہوا تو مجھے ان سے ٹانٹ بھی پٹ جائے گی اگر آپ کو کوئی سبزی کاٹتے ہوئے یا کچھ بھی کٹ لگ جاتا ہے تو ترمیرک حلدی جو ہوتی ہے اگر آپ وہ لے دھیر ساری اس کے اوپر لگا دیں تو ایک تو وہ ناشرل انٹی سپٹک ہے انٹی سپٹک ہے اس سے کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اور آپ کا بلڈ جو ہے وہ فوراں سے کلوٹ ہو جاتا ہے گھر کے جب بھی میں آپ کو توٹ لگ گئی ہے یا کوئی گہرا کٹ پڑ گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ ٹوٹ کا استعمال کر کے گھر بیٹھ جائے یہ اس وقت خون بن کرنے کے لیے انسٹنٹ ریمیڈی ہوتی ہے اس کے بعد پیس کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں سٹچز لگنے ہو تو وہ لگوا لیں اور اچھے کوشش یہ ہی کیا کریں کہ آپ کبھی نہ کبھی کسی ایکسپرٹ کے پاس اگر ایسا کچھ ہو جائے تو فوراں سے جا کے چیک کروا لیا کریں ٹیکنس شورٹس اپنے پلیز سلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ نے ٹوپک رکھا دوستی کے حوالے سے بہت اچھا رکھا ہے بہت اچھا ہے نا تیلا اپنے دوست کو کوئی پیغام تو دیں دوستی ہے سانتا دوستی ہے سانتا جو سونے سے بھی مہنگا جو سونے سے بھی مہنگا جہاں رہو مل کے رہو یہ ہی ہے تم سے کہنا واہ کیا بات ہے تم ہی ہو میری بھینہ دوستی ہے سانتا اگر ہم دوستوں کی سونے بھی ان سے اپنی سنائیں بھی یہ بھی کہ ان کو پہ ہماری سونے اور سونے ان کی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دو طرفہ ہوتی ہے میری سسٹر ہاتھ کہ میں آپ سے بات شیئر کرتی ہوں وہ بھی شیئر کرتی ہے وہ ہماری دوستی بہت سالوں سے گنی ہے کیا بات ہے بہنے بہت بہت پیاری دوست ہوتی ہیں اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دوستی میں نہ صرف آپ سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ صرف سنانے کی گنجائش رکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں 2-way road آپ نے سننا بھی ہے سنانا بھی ہے دکھرے شیئر بھی کرنے ہیں اور پلیز اگر آپ کو کوئی ترسٹ کرتا ہے آپ کو کوئی جو ہے اپنا راز بتاتا ہے اس کو اپنے دل میں دفن کریں اس نے بہت سوچ بچار کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوتا ہے ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ایسا ہی ہے ہی سندس آئیں اچھا جو واہ گرنشن بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور بڑی ایزی سی ریسپی ہے اگر آپ کو نظر آرہا ہے میں نے last پر کریم اٹ کی تھی اور یوگرٹ کے ساتھ سکو تک کیا تھا اس کے بعد اس کو کو کھکیا بٹھ ڈال دیا جب گریوی اپنی ویر نکال دیا میں نے کریم گرنش کے لئے اٹ کی ہے اور پر ہری چیزیں اٹ کر دی ہیں آپ رائس کے ساتھ سرف کریں وائٹ رائس کے ساتھ اور گرم کرم نان کے ساتھ سرف کریں بہت مزا ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزے کہ آپ نے ہمیں ریسپی بنائی اور یہ بڑی جلدی بننے والی ریسپی ہے اگر آپ گھر میں یہ ریسپی بنائیں گے تو ہمارے اس کو پر کوپی رائٹس ہیں آپ کو ہمیں پکچر بھیجنی ہوگی تاکہ ہم سب سے یہ شیئر کر سکیں پتہ چلے کچھ بنا بھی رہے ہیں کی نہیں بنا رہے ہوں گے بس لیزی بہت ہے بہت ہی مزے پکچر بھیجنی ہوگی اور اگر آپ کی اپنی پرسنل ریسپی ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم یہاں پر بنا کر آپ کو کریٹ بھی دیں کے ساتھ میں کہ یہ ہمیں ریسپی جو ہے ہماری آڈینس نے بھیجی ہے بے آپ کا شیئر کریں بہت ہم سوڑا کریں ہمrum جو ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں پھر واپس کریں بہت ہم بے کمیرکتیہ ہمیں جویں کیا ہے یہاں پر میری بیسٹ فرینڈ نے مرسیل ہرشمت اس سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں بیوکل ٹھیک تھا سندھس آپ نے مجھے جوان کر دیا بس ٹو دیکھو ہیں جوان دل آپ کا اتنا جوان ہے مرشا اللہ ہم جلگتا ہے ہم سب سے جوان ہے جوان ہے ایسا ہی ہے میں تو کہتے ہو کوئی توٹ کا ہے دل جوان رکھنے کا ہاں بالکل ہے کیا خوش رو بھلے کرو خود ہی انسان کو روحانی خوشی ہوتی ہے بالکل کتنی صحیح بات ہے جتنا آپ دوسروں کا اچھا چاہو اتنا ہی آپ کا دل جو ہے اچھا اچھا ہونے لگتا ہے ایسا ہی ہے اچھا ہم بریک میں آپ سے میری بڑی کم بات چیت ہوئی ہے مجھے بتائیں پرسنلی کیا پہننا پسند کرتی ہیں دیسی یا پھر ویسٹرن ڈیفرین جو بھی مل چاہے جو بھی مل چاہے کوئی پرسنل پریفرنس نہیں کوئی بھی نہیں ساری 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 آپ اپنے بالوں کے لئے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میرے بالوں کے لئے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میرے بالوں کے لئے کافی رف رف سے ہو گئے کیونکہ ڈیلی شوٹس شوٹس پہ جانا کمرشلز کرنا تو اس میں سٹریٹننگ کی ویدہ سے بہت رف سے ہو گئے اس کے لئے کیا کروں سٹریٹنر ویسے بھی کیلر ہے بالوں کے لئے تو اس کے لئے لگانے کے لئے آپ جب رات کو سوتی ہیں تو آپ نے ایک تیل بنانا ہے کوکرنیٹ آئل اس میں دو چمچ میتی دانا اور ایک موٹھی کڑی پتہ یہ آپ اس کو سلو آنچ پر اس کو جلا لیں چھان کے یہ لگایا کریں صبح واش کریں دیکھیں آپ کے بال کتنے سلکی ہوں گے اور اس کے لئے آپ نے خوراک کھانا گیا خوراک تو آپ ناشتہ برپور کریں جو موسم کا پھال ہو ہم لوگ کھانے کے بعد پھال کھاتے ہیں پھال ہمیشہ صبح خالی پیٹ لینا چاہیے اور پھر اس میں ایک ٹکیا مکھن کی بھی ہو یہ نہیں کہ نہیں نہیں ہم موٹے ہو جائیں گے آپ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے ہو کیونکہ ہمیں انرجی کی ضرورت ہے چکنائی ہم سمجھتے ہیں ہائی ہائی نہیں یہ نہیں کھانا یہ تو بورا ہے ہم زندہ ہی اس کے اوپر ہے اگر آپ کا کلیسٹرول کام ہو جائے تو بھی آپ خراب ہوتے ہیں بڑھ جائے تب بھی خراب ہوتے ہو مینٹین رہے اور صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دوپیر کو وزیروں کی طرح رات کو فقیروں کی طرح کیونکہ ہماری انرجی صبح سے جب شروع ہو جاتی ہم انرجی اٹک ہوتے تو ہم سارے دن کام بھی کر سکتے ہیں ہماری باڈی بھی ہمیں اجازت دیتی کہ ہاں یہ کر سکتے ہو اگر آپ کی سکن آپ کی بال آپ کی ہر ایک چیز اچھی رہے کیونکہ وائٹامین اے کی ڈیفیشنسی آج کل ہر ایک میں ہے اور ڈی نہ تو باہر نکلتے ہیں وائٹامین ڈی کام ہو رہا ہے وائٹامین اے جو ہے وہ سکن ہے بال ہے ہمارے ناخن ہیں ہمارا سارا کچھ ہے ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں ہم اسے جوان رہتے ہیں جب تک آپ کی ہرمونز ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہو ہرمونز بھی ہم زندہ ہیں اگر وہ کم ہو جائے تو ہمارے ہرمونز بھی جواب دے جاتے ہیں ملکل تو آپ نے جب تک اور بار اوپر میں سشمہ تک بات کرتے ہیں کہ جو لگانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ماسک بنا کے لگا لیا یا کچھ جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے ہمارے بال کس چیز سے بنے پروٹین کے بنے ہوئے ہیں پروٹین کس چیز میں ہے انڈے دالے گوشت پالک میں بہت زیادہ آئرن ہے آئرن کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بالوں کیلئے ایلو ویرا وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں دونوں طرف سے فائدہ ہے آپ کو بلکل صحیح اچھا میرے پاس کچھ سوال ہے آپ کیلئے مستشمہ مجھے پوچھا ہے انہوں نے بالوں میں خارش ہوتی ہے اور گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس کا حل بتا رہی چیز گھٹلیاں کیسے بن جاتی ہیں جس طرح وہ بلی کے بالوں میں نہیں بن جاتی نہیں یا تو اصل میں سکن اتنا واسپ سبجیکٹ ہے جب تک دیکھا نہ جائے پتہ نہیں چلتا اب مجھ یہ سمجھے تھی کہ بالوں سکیلپ کے اوپر بنتی یا بال میں بنتی ہے گھٹلیاں بن جاتی ہم دونوں کا بتا رہتے ہیں کہ اگر تو سکیلپ کے اوپر تو یہ ہوگا کہ دانے سے بن جاتے ہوں اگر یہ ہے تو اوپیاز کا پانی لگائے انٹی سیپٹک ہے وہ اس کو جو بھی اگر فنگل انفیکشن ہے تو ختم ہو جاتا ہے پیاز کو کوٹ کے اس کا پانی نکال کے نہانے سے گھنٹہ پہلے لگائے پھر وہ شیمپو کر لیں شیمپو کرنے کے بعد آدھا کپ سر کا آدھا کپ پانی مکس کر کے بالوں میں لگا لیں اور پھر سادھا پانی سے رنس کر لیں جب بال خوشکوج ہے تو صرف ایلویرہ لگا لیں جیسے تیل لگاتے ہیں اور چھوڑ دے پھر چھوڑنے کے بعد تھوڑا محسوس ہوتا ہے آپ برش کریں تو آپ کے بالوں میں باڈی بھی آ جاتی ہے سٹائل بھی بان جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خارش چو ہوتی ہے ان کے بالوں میں بہت یہ سرکہ اور یہ پیاز کا پانی دونوں خارش کے لیے بہترین چیز ہے خارش کے لیے بہترین چیز ہے اچھا اور جو بال اتنے زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں جس میں نوٹس بن جاتے ہیں جب آپ بالوں میں ہاتھ پیرتے ہیں تو پھستے ہیں ابھی جو میں نے ان کو بتایا ہے اسے بال اتنے سلکی ہو جاتے ہیں اچھا اور یہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کو ہم نے دونوں کے لیے بتا دی ہیں ایک میں آپ کو مشورہ دوں کہ جب ہی آپ فیس بک پہ ہمیں میسج کرتے ہیں توڑی ڈیٹیل میں اپنی بیماری بتا دیا کریں ہم اس کو جو ہے شورٹ فارم میں کر لیا کریں کہ کال پہ شاید آپ کے پاس ایک موقع نہیں ہوتا لیکن آپ ہمیں فیس بک پہ جو ہے بہت ڈیٹیل میں اپنے مسائل چاہے وہ بھیج سکتے ہیں اچھا سکن پر نشان اور پورز بن گئے ہیں اس کا حال بتا دی جائے اگر وہ ناخن کے نشانے تو وہ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں ناخن بڑے پوائزنس ہوتے ہیں اکثر خواتین اپنے دانوں کو خواتین کیا بچے ہر ایک جہاں دانا ہوا تو خورج دے رہتے ہیں حدیث شریف ہے کہ یہ ناخن جو یہ اس کا ایک خاص ورڈ ہے جو بھی میرے ذہن میں یہا رہا ہے اس لئے اس کو کٹو اصل میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ناخن کے اندر بہت جلدی جراسیم گروہ کرتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں مکروہ ہے مکروہ تو ایک تو ناخن کٹ کے رکھیں ساف سترے رکھیں آدھی بیماریاں تو آپ کی چلی کے یہاں سے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ناخن سے چھیڑنا نہیں ہے جہاں ناخن سے چھیڑا وہ داہ کبھی بھی نہیں جاتا اگر ادر وائز کوئی اور داہ ہے تو آپ روز رات کو درچینی اور شید مکس کر کے لگایا کریں صبح واش کریں آفٹر سام ٹائم بلکل ختم ہو جائیں گے آپ کے اور پورس کے لئے کیا کریں پورس کے لئے تو آج کل کوکمبر ہے کیرہ ہے آپ یہ استعمال کریں چکنائی اپنے خوراک میں کام کر لیں آپ کے پورس اور انڈا انڈے کی سفیدی اور اگر جن کے بہت زیادہ کھلے ہیں تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا دیسی کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے دیکھیں انڈے کیونکہ جنرلی بھی بس وہ مود ہوتے ہیں اور ان کے پورس کھولے رہتے ہیں سپیشلی یہ والی جو جگہ ہیں وہ بلکل اوپن پورس ہوتے ہیں ہر وقت میک اپ ہماری سکن کو بھی تو مردوں کے تو بائی نیچر بھی سکن بہت فرک ہے اورتوں سے ان کے لئے آپ کیا بتائیں گی جن کے سکن کے یہ جو ہے پورس بلکل یہ جگہ ہوتی ہے بہت بڑے بڑے کھولے رہتے ہیں کیمفر ایک توہتے کافور جو ہم اس میں رکھتے ہیں کپڑوں میں یا واش روم میں یا ایک دوسرا ہوتا ہے وہ چینیز کافور اس کو بولتے ہیں اکنے ٹکڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا کمفر اگ وائٹ اور انڈے کا چھلکا وہ مکس کر کے لگائیں مزیدار سکن ہو جاتے ہیں اچھا اس سے پورس بھی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور دانے بھی نہیں نکلتے ہیں اور دانے کیونکہ جن کے پورس کھولے ہوتے ان کو تو تو ویسے ہی بہت پرون ہوتے ہیں دانوں سے ساری ڈرٹ سب سے جمع ہو جاتے ہیں نہیں اس لیے نا کہ وہ چکنائی زیادہ نکلتی ہے پھر اچھا سکریشن زیادہ ہوتی ہے ٹائٹ ہو جاتے پھر نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم غزالہ السلام علیکم السلام کیا حال ہے میرے بلکل ٹھیک 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 آپ کیسی ہیں الحمدللہ اچھا جی آج جو میرا سوال ہے اس کا مجھے جواب دیجو مطلب ہی لوگ ہیں سارے بلکل سارے مطلب ہی ہیں تو دوستی جب آپ کرتے ہو تو آپ ایسا بننا دیکھو جو لالچی ناؤ اور تدی دوستی فائم رہتی ہے کہ آپ سچے ہو کیونکہ آج جل بناوٹی زندگی ہو گئی ہے تو بناوٹ ہم کتنا دن رہ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کس طرح ڈونڈے کیسے پتے چلے آپ کو کہ کسی کا آپ سے مطلب نہیں ہے اس طرح تو نہیں پتے چلے گا جب آپ کچھ سے ملتے ہو جلتا ہو آپ کو اگر پہچان سکتے ہو آپ تو پانچ منٹ پر پہچان لگتا ہے یہ کیا سا بند ہے پھر آپ اسے دوستی کر سکتے ہو بلکل یہ تو ہے پہچان کے دوستی کریں غرض کی دوستی نہ رکھیں اور اگر آپ پہچل چاہے گی کسی کا آپ سے غرض ہے تو ایک دفا مجھے لگتا ہے باتچیت کر کے معاملہ صاف کر دیں اس کے بعد بھی اگر کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہے گی آپ کو پتہ چل گیا کسی میں خام ہی اور بس آپ ختم کر دیں اس کو بتائیں ہی نا نہیں کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نکالتے ہی رہیں جب تک ہو سکتا ہے تو وہ چیز بھی ہے کہ آپ کے نیت صاف نہیں ہوگی تو دوستی کہاں رہتی ہے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آکے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے نیت صاف ہوگی تو دوستی کتنے سالوں بھی کچھ تو ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کی سالوں سال بات نہیں ہوتی لیکن جب بھی آپ بات کرتے ہیں دوبارہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہی جہاں پہ چھوڑا تھا وہی سے بات continue ہو رہی ہے اور ہم دیزائنرز کی تو زیادہ اچھی دوست جو اینا وہ موڈلز ہوتی ہیں کیونکہ ایک ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہمارا ٹائم سپینڈ بہت ہوتا ہے ہمارا دوست ہوتی ہیں دوست ہوتی ہیں یہ ہے کہ پروفیشنل لائف ایک اپنی جگہ ہے لیکن ویسے ہم اٹھنا بیٹھنا ہمارا چون کے ساتھ ہوتا ہے بانڈنگ ایک ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون نیچر وائز کیا ہے اور کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم پروفیشنل لائف کو سائٹ پہ رکھ کے ہماری اپنی پرسنل زندگی بھی تو ہے اور جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں اور کچھ اچھ دوست مل بھی جاتے ہیں جی کیا کیتے ہیں میسرش میں دوستی کے بارے ہیں سندست وہ انسان امیر نہیں ہے جس کے دوست نہ ہو وہ انسان امیر ہے جنکے اچھ دوست ہیں بیسی سے کوئی بھی امیر نہیں ہوتا بے ایک ہوگا لیکن خوشکسمت اسے آپ کو اچھا دوست ملیں اور یہ بائی نیچر ہوتا ہے وہ کہتے مرانے اٹھتے ہیں آپ کو ایسی اچھا لگتا ہے بائی سے اسے ہی لگتا ہے یہ بی نیچر بھی ہوتا ہے لیکن خوشکی سمت یہ کہ آپ کو اچھا انسان ملے اور سب سے اچھا دوست تو آپ کی کتاب ہے پھر آپ کے ماں باپ ہے کتی صحیح بات کیا کہ جتنا آپ کتاب سے سیکھتے ہو جتنا آپ اچھی کتاب ہیں اچھے کتاب ہیں اچھے دوست اچھی انفلوائنس جب تک ہوگی آپ کی کچھ دوست کے بارے میں بتائیں بلکل دوستی تو اپنی جگہ ہے جیسے ہی مطلب ہم شورت کریں یا جو بھی ہو لیکن دوستی تو اپنی جگہ ہے اگر موڈلز زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ موڈلز کے آپس میں بنتی نہیں ہے لیکن بیکسٹیج وہ ایک دوستوں کی طرح ہی ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ان میں جیلیسی ہوگی یا ان کے آپس میں بنتی نہیں ہوگی یا کڑ میں گھومتی ہے تو یہ لوگ بات بھی نہیں کرتی ہوں گی لیکن بیکسٹیج ایک اچھا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ مت کرو یہ کرو ایسا کرو ایسا زیادہ اچھا ہوگا ہاں پوری گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپس میں جو ہے ایک دوستی وہ یہ کہہ رہی ہے نا پروفیشنلزم ایک جگہ لیکن دوستی جو ہے وہ الگ رہتی ہے اچھا ایک اور سوال ہے آپ کے لیے اس کو نام جو ہے مجھے اگزاکلی نہیں پتا لیکن رنگ ورم شاید اسے کہتے ہیں جی جی اس میں وہ بن جاتا ہے اور وہ بہت عرصے سے ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ایک تو حکوام ہوتا ہے اچھا ایک وہ جو بالکل گول سا ہوتا ہے گری ہو چکے اور اس میں بہت خارش ہوتی ہے یہ سکن کے اوپر ہے سکن کے اوپر اس کا ایک مجھے دوسرا ورد تھا داد شاید اسے کہتے تھے یہ اور چیز ہے اچھا چمبل اور داد یہ اور چیز ہے خارش ہوتی اس میں خارش ہوتی ہے اس کی یہ تو بڑا لمبا چوڑا سبجکٹ ہے لیکن صرف خارش کے لیے بتاتی ہوں کیونکہ وہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے ایسے مریضوں کو پروٹین بند اور وائٹمین سی زیادہ دیا جاتا ہے اچھا پروٹین بند اور وائٹمین سی زیادہ پانچ تولے سرسو کا تیل پانچ لال گول خوشک میرچ یہ جلا کے چھان کے لگائے اس سے اس کے خارش ختم ہو جائے خارش ختم ہو جائے لیکن اس کو ختم کیسے کیا جائے کیونکہ جنکی میں اس وقت بات کر رہی ہوں ان کو یہ کوئی پانچ چھ سال سے ہے ایک جگہ پہ نہ بڑا ہوئے نہ پھیلا ہے یہ اصل میں فنگس ہے اصل میں فنگس کیا چیز ہوتا ہے کینسر بھی فنگس ہے یہ اتنی بوری چیز ہوتی ہے اس کو ختم کرنا اس لئے وائٹمین سی بڑا سٹرانگ سورس ہے کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرے وائٹمین سی دیا جاتا ہے تاکہ یہ فنگس ختم ہو وائٹمین سی زیادہ اور سب سے سٹرانگ سورس وائٹمین سی کی کیا ہے خدا کے خدای میں آملہ آملہ سب سے سٹرانگ سورس ہے وہ یہ شروع کر اور یہ لگائے آپ ایک مہینے کے بعد آپ اسے پوچھیں اسے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا جی بریک کا کہا تھا آپ نے مجھے بریک ہے چھوٹی سے بریک لیتے ہیں بریک والا بسائیں ہمارے میرے آرڈینس کے بہت سارے سوالات ہیں مسئل صلست سے تو آپ اب پوچھ سکتے ہیں مسئل صلست جواب دیں گی جی میں یہ پوچھنے جاتی ہوں کہ میرے جوائنٹ میں پراؤبلم میک پہلے رائٹ میں تھا اب میرے لیفٹ میں ہے تو جب میڈیسن لیتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر میڈیسن چھوڑ دوں تو پھر درد رہتے ہیں اور میڈیسن میں اس کی مجھے کوئی 3 منس ہو گئے موسیقا میں آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی ہم آگون یہ بڑے ڈیٹل میں ہم نے پوچھ لیا ہے جی مسجح میں بتائیے بات یہ ہے کہ فورٹی کے بعد ہر خاتون کو 1500 ایم جی کیلشیم وویٹیمن ڈ کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ارتائیٹس شروع ہو جاتا ہے یہ نارمل بات ہے عورتوں کے لیے دوسری یہ بات ہے کہ آپ غصہ نہ کریں غصہ کی ٹوئنٹی پرسنٹ فوڈ ایٹی پرسنٹ ہماری باڈی کا رییکشن ہے جب آپ کا ٹرائیگلیس رائیڈ بنتا ہے ٹرائیگلیس رائیڈ کیا چیز ہے ایک برا کلسٹرول ہے جس کی وجہ سے یا تو سٹنٹ پڑتے ہیں ہارٹ میں اور یا ہمیں شگر ہو جاتی ہے پینکریاز ڈیسٹرب ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ فوڈ میں ہے باقی باڈی کا رییکشن ایٹی پرسنٹ تو اگر اسلام میں کیوں غصہ حرام ہے کہ ہمیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں درگزر سیکھیں ہمارے پیغمبروں پر کیا کچھ نہیں گزرا انہوں نے درگزر کیا ہم تو خاک اور مٹی بھی نہیں ہیں کیوں نہیں درگزر کریں گے آپ یہ سوچیں گی تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا اب آتے ہیں گھٹنوں کے اوپر یوریک ایسٹ اس کی وجہ سے بھی ہمارے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یوریک ایسٹ میں انڈے دالے گوشت بان کرنے سبزیاں زیادہ کھائیں تاکہ آپ کا یوریک ایسٹ ٹھیک ہو جائے اور ہماری جو ڈائیوریٹک جو پشاب آور چیز ہیں وہ ہماری باڈی سے یوریک ایسٹڈ نکالتی ہے دودھ دہی سیب یہ چیزیں ہماری یوریک ایسٹڈ نکالتی ہیں اور جیسے ابھی آپ بیٹھیں بڑی تمیز سے ہم ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں ایسے نہیں بیٹھنا گھٹنوں کے لیے ہم نے ایسے بیٹھنا ہے وی آئی پی جہاں پر جگہ ہوتی ہے تاکہ آپ کو دیٹھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گھٹنے کے لیے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا یہ یہ ہاں ہر کھانے کے بعد تین انجیریں بے کر دیا کریں مازے کریں پہer ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال ہے جی جی پوچھئے اسلام علیکم علیکم السلام مائکویسٹن کے مجھے کوئی ٹرپس تھے فیٹ کنٹرول کرنے کے لیے میں اتنی ڈائیٹنگ کر کر کے کوئی آپ نے اپنا تھائی رائٹ کیا ہوا ہے میں اپنے جو آپ دیتی ہوں اپنی عمر بتائیں چھوٹی سی لگ رہی ہیں میں 18 18 and half 18 and half اور باقی آپ کا منتلی پیرٹ ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے موٹاپے کی کچھ بھی نہیں ہے جنتکلی بھی ہوتا ہے اگر آپ کی امی بہنیں موٹی ہیں دوسری وجہ ہے ہرمونس کی وجہ سے بھی موٹا پاتا ہے تھائی رائٹ کی وجہ سے بڑی وجہ ہے کہ یہ مو تو چھوٹا ہے لیکن کھاتے رہو کھاتے رہو تو باس نہیں میں بہت ڈائیٹنگ کرتی ہوں ڈائیٹنگ کبھی بھی مت کرو اپنے ٹیسٹ کروالیں وجہ معلوم کریں ڈائیٹنگ کا مطلب ہے سب کچھ کھاؤ ہر دو گھنٹے کے بعد ضرور کھاؤ تاکہ ہمارے بوڈی کا جو ریٹ ہے کم ہونے کا وہ تیز ہو جائے جتنا ہم فاکے کرتے ہیں اتنا وہ سلو ہو جاتا ہے پھر ہمارا وزن وہی روک جاتا ہے اور پانی زیادہ پیے پانی زیادہ پیے ٹیپس اس وقت بتا سکتی ہوں مجھے وجہ معلوم ہو جائے ایک کپ شہد ایک کپ سرکہ دس دانے دیسی لیسن کے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں پانچ دن کے لیے فریج میں رکھیں صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد ایک چائے کا چمچ آدھا کپ گرم پانی میں ڈال کے پی لیا کریں اگر گلہ خراب ہو تو مات کریں یہ بلڈ پیشر آرثرائیٹس کلیسٹرول وزن ہر ایک چیز کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور عمر کا بھی نہیں ہے اگر تھائیرویڈ میں سے اتنی ینگ ایج میں تھائیرویڈ کا ایشو ہو سکتا ہے بچوں کبھی ہو سکتے ہیں کسی کبھی ہو سکتے ہیں تو اگر یہ تھائیرویڈ کا ایشو ہو تو پھر کیا ہو تو اس کا علاج ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ ہو تو یہ فاکے بھی کرے تو کام نہیں ہو سکتی اس کے لیے کوئی ہے ٹپ تھائرائیڈ کے لیے نہیں وہ تو آٹو ایمیون ڈیزیز میں آتا ہے اچھا ٹھیک تو اس کا پروپر جو ہے آپ کو علاج لیکن ایسا نہیں ہوگا اچھا مجھے ایک زارہ مایک دیچے کا زارہ باپس جلدی 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 اپنے ڈائیٹ تو بتائیں جب آپ ڈائیٹ کرتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں میں نے ایک چھوز پنایا ہویا ہے صبح کے لیے یہ تکمبر نہیں ہوتا کھیرا اور یہ فریش یہ لیمن ہو گیا اور یہ پودینہ یہ نا اس کا جوز پنا کے ایک کلاس پیچھ میں پانی ڈال کے تو جوز پنا کے یہ پینا ہوتا ہے صبح یہ پی کے اور اس کے ایک گینٹے بعد ناشتہ کرنا ہوتا ہے ناشتے میں کیا کھاتے ہیں میں بہت کم بسکٹ لے لیتی ہوں اور دن کا کھانا کھاتی نہیں اور رات کا اچھا اب یہ ڈائیٹ اگر ہم دیکھیں یہ تو بہت غلط بہت غلط ڈائیٹ کا مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ فاکے کرنا شروع کرتے ہیں اچھلی جب آپ کھانا اتنا کم کھاتے ہو اور بسکٹ کے اندر پتے ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں ایک بسکٹ آپ اس کی کالریز خاتم کرنا چاہیں تو آپ کو ٹوینٹی منٹس کی برسک واک چاہیے برسک واک چاہیے اور کہتے ہیں ایک بسکٹ کھایا کچھ بھی نہیں کھایا بیکری اور مٹھائی کی دکانیں اگر خاتم ہو جائیں تو آدھی بیماریاں خاتم ہو جائیں گے تو ہم ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بسکٹ کھا لیا اور جب آپ فاکے کرتے ہیں جب آپ کا پیٹ کھالی رہتا ہے تو آپ کا سوچیں سسٹم جو ہے وہ کلاغ ہویا روک جاتا ہے ٹھیک ہے جی آگے پر میرا کوشن یہ ہے کہ ایک تو آئی سرکل جو پڑ جاتے ہیں اس کا کیا حال ہے کیا پرابلم اس کی سال ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نیلز کئی لوگوں کے بیٹ جاتے ہیں یہ بھی میل نیوٹریشن ہے جس کے نیل بیٹ جائیں یہ بھی میل نیوٹریشن ہے صحیح اس کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے آئی سرکل کے لیے ایک تو یہ ہے کہ رات کو ٹائم سے سویں ٹائم سے اٹھیں زیادہ ریڈنگ زیادہ ٹی وی دیکھنا زیادہ نیٹ پر بیٹھے رہنا اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آنکھوں پر پریشر پڑتا ہے پھر اس کیلئے ایک سرسائز ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کوکمبر رکھ لو آپ کوٹ کیو رکھ لو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اتنی افیکٹیو نہیں جب تک اندر سے آپ ٹھیک نہ ہو اندر سے کیسے ٹھیک ہوں گی جب ہم وضو کرتے تو مو میں پانی ڈال لیتے ہیں اس وقت آپ نے مو میں پانی ڈالنا ہے اور آنکھوں پر چھٹے لگانے تو دونوں طرف سے یوں یوں کرو اور آنکھوں پر چھٹے لگاؤ تو سرکولیشن بڑھ جاتی تو آپ کی آئی سرکل ہے یہ صحیح ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہیر لائن رنکلز ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے آپ بیسکلی اپنی آنکھوں کے نیچے ایکسرسائز کرا رہے ہو ہاں سب سے زیادہ جو آپ کی ثن سکین ہوتی ہے اور جہاں پر کوئی آکسیجن کا آنا جانا یا زیادہ سرکولیشن نہیں ہے وہ یہی والی ہوتی ہے تو اس کا وہ ایکسٹر ایکسٹر خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ رنکلز نہ پڑیں جی کسی اور کے سوال ہے میرے یہ آتھ پہ چھوٹے چھوٹے دانے تو یہ بہت خارش کرتے ہیں اور جب بہت خارش ہوتی ہے تو یہ جو یہ لائن جو ہے یہ بلکل کٹ پڑ جاتا ہے اور اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت اس کا میں نے علاج کروایا یہ کب سے ہو رہا ہے یہ تو بہت سال ہو گئے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ اس جگہ بھی ہے اور یہ پاؤں میں پاؤں میں میں بند جوتہ ہمیشہ پہنتی ہوں گرمیوں میں بھی اگر چار دن تک میں نے کھلا جوتہ پہن لیا اور وہ ایسے ہی کٹ ادھر پڑ جاتا ہے بلکہ بچھلے سال تو ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہم آپریٹ کریں گے یہ اتنا گیارہ کٹ تھا تو میں نے کہا کہ میں وہ آسان ہار لے کہ میں بند جوتہ پہن لوں اور پھر اس کٹ کو ٹھیک کر لوں اور کوئی پولی فیکس اور اس طرح کی لگا لیتی ہوں اچھا اگر آپ کے ہاتھ دیکھا چاہے ہیں تو ڈرائی سی سکن بھی لگا اصل میں ڈرائی نیس کی وجہ سے کٹ پڑتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں زیادہ کٹ پڑتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ایڈیاں زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں میرے سردیوں بلکل پاؤن ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی اس میں کچھ نہیں کیونکہ آپ بند جوتے پہنے ہیں بند جوتہ اور جرابے پہنتے ہیں آپ نے اپنا لپٹ پروفائل کروانا ہے اور جب تک وہ نہیں کیا تو آپ پانچ تولے سرسو کا تیل پانچ لال گول مرچ خوشک ڈنڈی سمیت یہ آپ جلالیں اور یہ لگایا کریں یہ خارش کے لیے علاج یہ نہیں ہے لیکن وہ خارش بھی بڑی تکلیف دے چیز ہوتی تاکہ ہی چھنگ نہ ہو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی میں آت نہ مارے اور میری اتنی عادت ہے آت دونے کی کہ میں ہر مرحل دست میں نہیں کریں نہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کیونکہ پانی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے بلکل تو آپ صرف اپنا ڈریس کروالیں اور یہ فیلحال شروع کریں تاکہ آپ کو ہی چھنگ نہ ہو تینکیو جی میرا پرابلم یہ ہے کہ میری چہرے پر بلک ہرڈ بہت زیادہ ہوگئے پہلے میرا چہرہ بلکل ساف تھا اب یہ بڑھتے جا رہےراک یہ سمجھ نہیں آرہا کس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں بلک ہیڈ یہ تو تل یہ طل ہیں یہ ہرمون کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں دھوپ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور گوھرے لوگوں کی نے یہ بیماری اس کے اوپر بڑھ جاتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے یہ کہ سن بلوک یوز کریں لیکن اس کے لئے کوئی غریلو ٹوٹ کا ایسا ہوگی سن بلوک یا آپ الو ویرہ لگائیں اچھا اچھا ایک دفعہ تل جب میں نے ویسے دیکھا نئے تل میں فرم ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں پہتا مجھے لیکن بچپن سے ہی تل ہوتے ہیں تو اگر نئے تل فرم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا بلیک کیونکہ لیزر تو اس کی ہے نہیں کچھ عرصے کے لئے لیزر کام کرتے پھر یہ دوبارہ نکلا جائے آتے ہیں پرمنٹ نہیں ہے یہ بڑے اندر ڈیپ ہوتے ہیں اور دوسرا میں یہ یورک ایسڈ کا کوئی غریلو ٹوٹ کا ایسا بتائیں آپ اپنے کھانے میں اتیاد کریں آپ نے پروٹین بان کرنی ہے انڈے دالے گوشت اور سب سے اچھا پروٹین اس میں ہے فش میں ہے لوگ کہتے ہیں گوشت تو چھوڑ دیا فش ہی کھا رہے ہوں اس میں سب سے بہترین ہے 4.7 ہے تو کہہ رہے ہیں کہ 4.7 ہے تو نورمال ہے 7.4 نہ ہو پہلے 6 تھا تو آپ 4.7 آپ یہ نورمال ہے اسی پہ رہے ہیں اسے کم بھی نہ کریں ٹھیک ہے جی آگی بتائیں اچھے اب بیچ تھوڑے سے ہمیں بریک لگاؤں گے ہمیں میرے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم ہلو اللہ علیکم سلام اسلام علیکم کیسی ہیں آپ کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا لگا شکر میں نے آپ سے بات کر لیا ہے بلکل میں آپ کی بات کر رہوں گے پہلے آپ ایسا کریں کہ اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بلکل بند کر دیں ٹھیک ہے میں نے یہ بات کر لیا ہے کہ میری واضطہ وہ انہوں نے پہلے بھی پتایا تھا میں نے پہلے بھی پتایا تھا وہ اللرجی تھی وہ دینے کا پتایا تھا وہ دینے کا پانی پینے ہم تو وہ پیا ہے لیکن انہوں نے 6-7 سال سے لرجی ہے دانوں کی دانوں کی دانوں کی اللرجی نہیں ہوتی دانے دانے تو اللرجی ہوتے ہیں لہے دانوں کی اللرجی ہوتے ہیں مجھے اگزاکلی بتائیے کہ کیا طرح ہم نے پدینے کا صرف پانی نہیں بتایا ہوگا پر کوئی آپ کو ٹوٹکا بتایا ہوگا گر آپ ایکسپلین کر دیں کس طرح کی اللرجی ہے انہیں خارش ہوتی ہے تو وہ جیسے گول 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 دائرے سے اتنا نشان پڑ جاتے ہیں اچھا خارش کہاں ہوتی ہے پوری بارڈی پہ پوری بارڈی میں مو میں بھی اور بارڈی پوری میں اچھا درپر پڑ جاتے ہیں جی دی وہی اور پھر خود بخود سب سائیڈ ہو جاتے ہیں ہاں جی ختم ہو جاتے ہیں میڈیسن لیتی ہیں دوکٹر کو دکھایا بہت زیادہ داکٹروں کو تروایا ہے انہوں نے کیا کہ یہ بیماری کیا ہے ہم جواب دیتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جی اچھا یہ ہے کیا پہلے یہ تو بتا دیجئے اس کو ارٹیکیریہ بولتے ہیں اچھا بعض چیزیں جیسے میری ایمینوٹی میں وہ چیز کھا سکتی ہے اگر آپ آپ کو نہیں تو وہی چیز آپ کو لڑ جاتی ہے اچھا ٹھیک زیادہ تر یہ فریج سے بھی ہوتی ہے فریج میں جو کھانے پڑے ہوتے ہیں صحیح اس کو فریج میں جو چیز پڑی بلکل منع ہے نہ کھائے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے چرائتہ رات کو پانی میں بھگول صبح نہار مچھان کے پی لے ٹھیک ہے خون صاف ہو جائے گا بس خون صاف ہو جائے گا خون کی بیماری ہے خون صاف ہو جائے گا تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی ہج جائے گا اس سے کتنی اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بڑی بری ہے یہ میڈی کے لیے ٹریٹ نہیں ہوتی ہے تھوڑی اس کے لیے انٹی الرجی گولی کھالے گی اس کو آرام آ جائے گا پھر دوبارہ ان کو ہو جائے گا یہ تو ہوتا رہے گا یہ چھ سال بتا رہی ہے یہ تو ساری زنگی ہوتا رہے گا اچھے جو آپ نے بتایا تھا ایک وہ لمبا سا علاج سا الرجی کبھی اس دن والا وہ تو الرجی ہے یہ آٹیکیریا ہے اچھے یہ آٹیکیریا ہے یہ اس سے نہیں ٹھیک ہوگا یہ ہنا تو اس کو چاہیے کہ یہ کریں دوسرا یہ کہ جو تازہ چیز ہو وہ کھالے تین گھنٹے گزرنے کے بعد وہ چیز نہ کھائے وہ چیز نہ ہے تو فریج میں پڑے ہوئے کھانے فروٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہلے زمانے میں کیا تھا ہیلڈی لوگ تھے غریب لوگ تھے ٹھیک ٹھاک تھے نہ فریجے تھی نہ یہ اٹیفیشل خوراکے تھی نہ شیور کی مرگیاں تھی نہ کولا درنگز تھا بلکل اچھا فریج کا جو ہے ایک اگر ہم آپ کو کھانے اس میں آپ نہیں رکھ سکتے پریزرون نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے کی فریج کے پریزروٹیو سے یا ان چیزوں سے ٹاکسنز کیونکہ بہت ہوتے ہیں فریج میں اور آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے جو اتنا سویرلی آپ کو فریج افیق کرتا ہے تو برف رکھیں مٹی کے برطن میں اور اس کے اندر جو ہے آپ پانی بھی تھنڈا کر سکتے ہیں اس میں فروٹ بھی تھنڈا کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو کیونکہ گرمیوں میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تھنڈی اس میں کر لیں انسٹیڈ آف فریج میں رکھیں اور سندس اگر اس ہی مٹکے کے اوپر آپ بوری گیلی کر کے ڈال دے تو وہ برف جلدی پھگلتے بھی برف جلدی پھگلتے بھی دیکھیں کتنا اچھ ہم نے آپ کو ٹوٹ کا بتا ہے ٹائم و ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم اگر آپ آگے آجیں آپ کا تیسر دریس بھی جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں جی یہ کافی ہم نے موڈرن لوگ دیا ہے اس کو یہ فلاپا پانس ہے سلک میں میں نے بنایا ہے کیونکہ سلک کا فال بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ فلاپا پانس کے میں نے امبلش ٹاپ دیا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کردانے کا کام ہے اور یہ ساتھ میں کوریشی کے اندر کردانے کا کام کیا ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک ایک کاردانا لگایا ہے سیکونس کے ساتھ تو یہ دور سے آپ کو اسے لگا رہا ہو جسے کوئی ستارے والا فابرک ہے کیونکہ دل سی شاین ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے پلس کلر کمبینیشن آپ دیکھیں گے گری کے ساتھ ہم نے ہلکا سا تیپنگ پرپل ٹونز موڈ اچھا ہوتا ہے یا کہیں آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں جہاں پر تھوڑا سا آپ انجوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر آپ ازیلی یہ اجسٹیبل ہے آپ پہن سکتے ہیں آپ اچھے سے کیری کر سکتے ہیں اور ایکٹیو میں آپ کام کر سکتے ہیں یہ کافتا ہے ایک 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 دریس ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فارمال اتنے بھاری دریس پہن کے کچھ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کافی کام کر سکتے ہیں بردے پاrichten میزریک چھ关دا ہاں ایسا ہی ہے آج ہلی ہی 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 ہے یہ تو شورت شرٹ ہے ہم نی لیندھ بھی پہن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے فرنٹ پر اس کے دو پلیٹ ہوتے ہیں پلیٹ ہوتے ہیں اس کے پلیٹ ہوتے ہیں پلیٹ ہوتے ہیں تو ساتھ کے نیچے فلیر فلیر آپ کا اکیوال ہونے بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک میں آپ نے زیادہ فلیر دے دیا ہے اب یہ فلیر کم ہے اس کے اندر پینلز بھی دلتے ہیں پینلز بھی دلتے ہیں اور فلیر آپ کا اکیوال ہم دکھائیں گے اور وہ بہت خوبصورت لے گے آپ کا سوال رہ گیا تکھیں گے آپ کا سوال رہ گیا تکھیں گے اسلام علیکم میرے بالبال بہت زیادہ گرنے لگے پہلے کافی لمبے تھے یہ دو گرنے لگے چھوٹے ہوں گے میں نے دنیا جان کے ٹوٹکے مجھے مجھے ہیں آپ کچھ نہیں ہے آپ گوشت کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں؟ گوشت اور پالک یہ سبزی سالن میں اور فروٹ میں آنار بانوں کی سیحت کے لیے اور رائے فروٹ میں چلغوزہ جب تک آپ اندر سے ٹھیک نہیں آپ اوپر سے ٹوٹ کے کرتے رہے آپ اپنے خوراک میں یہ شامل کریں اور ایک اور بات نا میں تین سال پہلے میری بہن کی شادی تھی تو میں نے اس پہنے مہندی لگائی تو وہ کافی ریکٹ کر گی تو مجھے نشان پڑ گئے تھے نشان ہے لیکن ٹھیک ہو گیا تھا نہیں کون والی مہندی ہاں جی وہ لگائی تھی ایک دولن تو جل گئی تھی اس سے یہ کون مت استعمال کریں جو قدرتی چیز ہے وہ استعمال کریں یہ جو نشان رہے گے اس کے لیے آپ کو کچھ بتا دیں روز رات کو شہد او درچینی یہ مکس کر پیس لگایا کریں اس سے آجتا اس سے یہ ہلکے ہو جائیں گے اور کوئی مسئلے مسائل نہیں نہیں بہت سارے لوگوں کے آج مسئلے سالف کیا مجھے لگتا ہے سب خوش باش جائیں گے یہ پلیز فیڈباک ضرور ہمیں دیجئے آپ کا اگر کوئی بھلا ہوتا ہے دعائیں دیا کریں جو رہ گئے تو انشاءاللہ انگلے جمعہ کو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ جو جو ہم نے آپ کو ٹیسٹ دے دی ہے ٹیسٹ کرا کے آپ آ جائے آپ کو یہاں پر مفت مشورے دیتے ہیں اچھی بات ہے سب کو دعائیں ضرور دیا کریں آپ کی دعائیں ہمارے لئے بہت مارٹر کرتے ہیں Thank you so much آپ یہاں پر ترشیب لائے Thank you everyone for watching محکتی مارننگ آپ یوں ہی دعائیں دیتے رہی ہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اچھا سا ویکنڈ بزارئے گا خوش رکھئے گا انشاءاللہ منڈے کو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی